السلام علیکم جی جواد عفیز موٹیویشنل سپیکر، سٹاک مارکٹ ایکسپرٹ بسنس کنسلٹر ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سر یہ ایک چھوٹی سی میں کلیارٹی دینا چاہوں گا یہ کچھ ہمارے دوست جو ہیں سٹوڈنٹ یا کچھ عام لوگ یا بیروزگار جو لوگ ہیں یا ایسے لوگ کچھ ہیں مواشرے میں جو کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تیزی سے امیر ہونے کا راستہ مل جائے وہ مجھے عجیب عجیب سے بعض افاہ وٹسپ پر میسج آتے ہیں کہ جی میں سٹوڈنٹ ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے تو مجھے بتائیں میں کیسے سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کروں میں جی بیروزگار ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں کیسے بھائی اگر آپ بیروزگار ہیں تو آپ کوئی کام کریں آپ کوئی بریڈی لگا لیں کوئی ٹھیلہ لگا لیں کوئی سبوسے بیچ لیں کوئی پکوڑے بیچ لیں کوئی بزنس کر لیں کوئی دکان کھول لیں کوئی کمیشن لیسٹ بزنس کر لیں اور پہلے آپ کوئی سرمایہ تو کٹھا کریں کوئی سٹاک مارکٹ یہ تھوڑی ہے کہ ایک آپ کوئی ایمپلوئیمنٹ ایکسچینج تھوڑی ہے سٹاک مارکٹ پاکستان سٹاک ایکسچینج ہے ایمپلوئیمنٹ ایکسچینج آف پاکستان نہیں ہے جو بیروزگار لوگ ہیں جو سٹوڈنٹ فیل ہو گیا ہے میٹرک میں وہ کہتا ہے میرے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے میں انویسٹر بن جاؤں ہوں یا کچھ لوگ مطلی مزاق کرتے ہیں یا کچھ بروکر ان کے ساتھ مزاق کرتے ہیں اخباروں میں شعار دے گئے کہ جی پانچ ہزار سے ایکاؤنٹ کھل جائے گا یار یہ پانچ دس ہزار روپے سے ایکاؤنٹ نہیں کھل سکتا پھر ایک اور پیسے جاتا ہے سر کوئی اور تو دس ہزار میں کھول رہے ہیں تو یار آپ مجھ سے کیوں اجازت مانگ رہے ہیں آپ پھر کھول لیجئے ان کے پاس جاگے دس ہزار روپے میں ایکاؤنٹ اور اس کو پھر چلا لیجئے تو ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایک لاکھ روپے سپیر نہیں ہے تو میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کرنے کا پہلے آپ کوئی کنونشنل بزنس کریں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کریں اور اس سے بھی پہلے ایک لیول پر لے جائیں آپ کے پاس لاکھ دو لاکھ روپے جب سپیر ہو سپیر سے مراد کہ اس ایک لاکھ روپے سے ہی آپ نے روٹی نہیں کھانی ہے یا آپ کی دکان باند ہو جائے یا آپ کی وہ چیز باند ہو جائے وہ آپ کی سیونگ ہے تو اس کو ضرور آپ سٹاک مارکٹ کے لئے پھر آپ انویسٹ بھی کریں اور کھیلے بھی اور سیکھیں بھی لیکن تب تک آپ اپنے اندر ویلیو ڈال سکتے ہیں کہ آپ بغیر پیسوں کے یہ کام کر سکتے ہیں کہ جو آپ کو پروگرم دیا ہے اس کو دیکھ لیں سیکھ لیں کہ جب پیسے ہوں گے تب کر لوں گا اور اخباریں ریگولرلی پڑیں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بغیر کچھ کی ہے آپ سٹاک مارکٹ میں آ جائیں گے ہزار روپے لے کے آ جائیں گے تو اس کے ہزار کے دو ہزار ہو جائیں گے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے it is a business یہ کوئی لٹری سسٹم نہیں ہے ایسا کوئی چیز نہیں ہے تو اس کو please seriously آپ لیں اس کا مزاق نہ اڑائیں اور اس قدر میں معذرت کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ایک کام چور ہے ہمارے بھائی کہ جی دو سو ویڈیوز میں کیسے دیکھوں گا یار خدا کا آپ خوف کریں کہ میں نے بنائی ہیں آپ لوگوں کے لئے تو اگر میں محسوس کرتا ہوں ضروری ہیں تو بنائی ہیں یار دو سو ویڈیوز اگر چار پانچ ویڈیوز آپ پڑھے گی دیکھو گے تو ڈیڑھ سو ویڈیوز ایک مہینے میں دیکھ لوگے زرہ زرہ ڈیڑھ مہینے میں دو مہینے میں آپ کے پاس وہ علم آ جائے گا آپ جو ایمے تک جو پڑھنے کے لئے سونہ سال آپ نے جو فیصے پے کی ہیں اور اس کے بعد دس ہزار کی نوکری پندرہ سار روپے کی نوکری کے لئے آپ لوگ سفرشے نور دے پھرتے ہو اور بسوں میں دکھے گھاتے ہو اور کیا کچھ کرتے ہو تو ایک آدمی نے ایک پروگرام بنا کے رکھتی ہے جس کو آپ اپنے گھر سے بیس پچیس منٹ روزانہ کے نکال کے آپ بڑے آرام سے آدھے گھنٹے میں فری میں سیکھ سکتے ہیں تو آپ مہینے ڈیڑھ مہینے میں آپ کو سمجھ یہ کوئی انجیکشن نہیں ہے بھائی جن میرے پاس پلیز میں یہ تمام جو میرے دوست ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے لیکن اپنی مدد آپ پہ بھی بلیو کریں خدا اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے تو یہ کوئی میرے پاس انجیکشن نہیں ہے کہ آپ آئیں گے میں انجیکشن لکھاؤں گا تو آپ اس کے بعد گروہ بن جائیں گے آدھے گھنٹے پہ ورن موفٹ تیار کریں یہ اخباروں پہ یا رسالوں میں جس طرح کے اشتہار لگے ہوتی ہیں ایسی میرے پاس کوئی سکیم نہیں ہے میری کوئی بات بری لگی ہو تو بھائی جن میں خالی دماغ آپ سٹراغلشنگ کی بیلڈنگ میں آ جائیں گے اور وہاں سے کوئی فلم نہیں بن رہی گے کروڑ پتی بن کے نکلیں گے اس میں یہ ایسی بزنس ایسی بیری گوڈ بزنس لیکن اس کو سمجھنا پڑتا ہے سیکھنا پڑتا ہے اگر کوئی آدمی ویڈیوز نہیں دیکھ سکتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھر یہ بزنس نہیں کر سکتا جو سیکھنے کو تیار نہیں ہے یا پھر اس کے پاس کروڑوں روپے ضائع کرنے کے لیے ہوں کو پہلے تجربات کرے کئی سال پیسے ضائع کرے اور اس کے بعد یہی تو میری کوشش تھی اسی لیے تو یہ پروگرام بنایا تھا کہ لوگ پہلے سیکھیں بعد میں کریں جب لوسز ہوتے ہیں لوگ پھر سیکھنا شروع کرتے ہیں تو میری یہ دوبارہ آپ لوگوں سے ترخواست ہے اور میں بالکل لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بلائنڈلی یہاں پہ مارکٹ میں آ جائیں گے تو وہ امیر ہو جائیں گے ہاں سوچ سمجھ کر اپنے فیصلے درست کریں گے تو ضرور اس میں امیر ہوں گے یہ بڑا اچھا کاروبار ہے لیکن اگر فیصلے غلط کریں گے تو پھر اس میں آپ کو نقصان کے سوا کچھ نہیں ملے گا اور یہ تمام کاروباروں کے لیے سیم ہیں یہ صرف اس کاروبار کے لیے نہیں یہ ہر کاروبار پر یہ بات اپلائی ہوتی ہے تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات آئے گی ویڈیو پسند آئے لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور بیل آئیکن پر کلک کریں انشاءاللہ آپ سے پھر اپکمین ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ